اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جب فراق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا تو اس وقت ان دونوں پر کیا گزئے تو جب وہ وقت آ پہنچا کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب اپنے نانا جان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش شفقت سے محروم ہونے والے ہیں اور حضور ظاہری حیات سے پردہ فرمانے والے ہیں تو جب حضور کے مرض الوفات کے ایام شروع ہوئے تو شروع شروع میں دونوں صاحبزادے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور حضب معمول ان کو اپنے پاس بٹھاتے اور شقت فرماتے لیکن جب حضور کی بیماری بڑھ گئی اور حالت خراب ہوتی گئی تو صاحبزادوں کو حضور کے قریب آنے سے روک دیا گیا تاکہ وہ اپنے پیارے نانا جان کی حالت دیکھ کر رونے نہ لگے اور ان کے ننے ننے سے معصوم دل چوٹ نہ کھا جائے لیکن آخر انہیں حضور کی شدت مرض کا حال معلوم ہو ہی گیا اور وہ آہوزاری میں مصروف رہنے اور یاس و قنوت کے سمندر میں غوتے کھانے لگے جن خوبصورت زبانوں سے پیاری پیاری باتیں نکلتی تھی وہ نانا جان کے غم میں مسکوت کی طرح خاموش ہو گئیں جو پھول سے جسم پیارے نانا جان کو دیکھ کر خوشی سے کھل جاتے تھے وہ مرجہ کر رہ گئے اور حضور ملال نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ایک دن سرور دعالم نے دونوں نونحالوں کو بلایا وہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے پھر اپنی والدہ کو روتے دیکھا تو اور بیچین ہو گئے اور سمجھ گئے کہ حضور پر نور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیات ظاہری سے پردہ فرمانے والے ہیں حضور نے انہیں چپ کر آیا پیار کیا جیومہ تسلی دی سیدنا عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کون ہے عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں تو سیدنا عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ آن حضرت نے انہیں پیار کرنے کے بعد حاضرین کی طرف توجہ فرمائی اور ان دونوں کے ساتھ دوسرے اہلِ بیت کا احترام کرنے اور خیال رکھنے کے وسیعت فرمائی تو صحابہ کرام اس چیز سے واقف تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اہلِ بیت سے اچھے سلوک کا جو حکم دیا تھا انہوں نے اس حکم کو ہمیشہ پکڑے رکھا یہ روایت رحمت للعالمین ایک کتاب ہے رحمت للعالمین اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پچاس میں بھی موجود ہے اور وہاں اس کتاب میں اس کا حوالہ جو دیا گیا ہے وہ مدارج النبوہ سے دیا گیا ہے تو مدارج النبوہ میں بھی موجود ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر فائیو ہنرڈن ایٹی فور پر اسی طرح اس کو تہذیب تاریخ دمشق میں ابن عساکر بھی لے کر آئے ہیں جلد نمبر ساتھ صفحہ نمبر ایک سو چوبیس پر اس کی تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزع تاریخ لیں آپ بے ہوش ہوئے اور جناب رحمت للعالمین اللہم فر رفیق الاعلا کا ورد کرتے ہوئے اپنے مولا کی آغوش رحمت میں چلے گئے اس روایت کو میں آپ سے سیرت النبوی کے دروس میں بھی بیان کر چکا ہوں بخاری شریف میں بھی آتی ہے کتاب المغازی میں اس کو امام مسلم بھی فضائل صحابہ میں روایت کرتے ہیں تو متفق علیہ روایت ہے سید القونین کی وفات کے وقت حضرت حسن کی عمر آٹھا اور حضرت حسین کی عمر ساتھ ساتھ تھی دونوں شہزادوں کو نانا جان کی فراقت کا بہت صدمہ ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار شدید محبت میں گرفتار وہ عشق غم بہاتے اللہ سے دعائیں مانگتے حضرت حسین تو فرت علم میں کبھی حضور کو آوازیں بھی دینے لگتے تھے اللہ وکر اور جس جگہ حضور علم و عرفان کی مجلس لگاتے تھے وہاں جب حضرت حسین کا گزر ہوتا تو استراب اور بڑھ جا جا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیاری امی جان سیدہ فاطمہ الزہرہ کے زیر سایہ تربیت پانے لگے سیدہ فاطمہ ان کا ہر طرح خیال رکھتی ان کی دل جوئی فرماتی ان کو دین حق علم وعمل سے روشناس کراتی اور ننے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب و جگر سے ابھی پیارے نانا جان کا زخم جدائی بھرا بھی نہ تھا کہ والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فراق دیکھنا پڑا سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر علالت پر تھی مرز زور پکڑ چکا تھا اور وہ وقت قریب آ چکا تھا جس میں انہوں نے اپنے بچوں سے اپنے شوہر سے جدا ہونا تھا وفات سے ایک روز قبل اپنے دست مبارک سے آٹا گوند کر پاس رکھ لیا اور فرزندان اپنے جو دونوں بیٹے تھے سبحان اللہ ان کے سر دھونے لگ گئیں سیدنا علی کرم اللہ اچھو تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ کو مسروف دیکھ کر ٹھٹک گئے پوچھا اے بدعاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کہ آپ بیماری کے غلبے میں ہیں اٹھنا دشوار ہے پھر یہ ساری محنت آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں شب و روز روتی ہیں سب کام چھوڑ بھی بیٹھی تھی لیکن آج یہ آپ کو کیا ہو گیا کہ خلاف معمول آپ نے آٹا گوندا بچوں کے کپڑے بھگو کر الگ کر رکھے ان کے بال بھی آپ خود ہو رہی ہیں بی بی زہرہ نے فرمایا میں نے ابا جان کو خواب میں دیکھا ہے اللہ اکبر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں اور مجھے خوش خبری دی ہے کہ جلد ہی مجھ سے آمل ہوگی اس لئے خیال آیا کہ بچوں کے کپڑے اور بال دھو کر صاف کر لو اور انہیں اپنے ہاتھ کی روٹی بھی کھلا جاؤں اللہ اکبر سیدہ فاطمہ نے بچوں کو نہلا دھلا کر ان کے بال سمارے کپڑے پہنائے اور روٹی پکا کر کھلائی اور فرمایا واری جاؤں ذرا مسجد نبوی تک تو ہو آؤ اپنے لئے بھی دعا مانگو میرے لئے بھی دعا کرو دونوں شہزادے چلے گئے اور خاتون جنت بستر پر لیٹ گئی حالت سعاد بسعاد خراب ہوتی گئی اور دوسرے دن اپنے پیارے ابباجان کے پاس پہنچ یہ واقعہ یہ حالات امام حاکم نے مستدرک امام حاکم میں نقل کیے ہیں کیا لمحہ ہوگا کیا احساسات ہوں گے کیا جذبات ہوں گے ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس وقت سیدنا خسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ساڑھے سات برس کی تھی ایک ساڑھے سات برس کا بچہ اس سے دو بہت چاہنے والے لوگ یکے بعد دیگرے جدہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی جن کے مقامات بلند کرنا چاہتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی بہت بلند ہوتی ہم اور آپ ان آزمائشوں کو برداشت بھی نہیں کر سکتے جن آزمائشوں سے وہ بچپن میں گزر جاتے ہیں بچے ہی تھے سبر تو کیا مگر کہاں تک سبر کرتے سخت گریہ زاری کی مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھانے پر کہ بیٹا اللہ تعالی صابروں کو پسند کرتا ہے بے سبروں کا ساتھ نہیں ہے اللہ اکبر یعنی قرآن سے اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں ہمیں بھی یہ روش اختیار کرنی چاہیے کہ قرآن سے اپنے بچوں کو سمجھائیں تاکہ بچپن سے ان کے کان میں اللہ کا کلام پڑھے بچپن سے ان کی تربیت اسی طرح ہو کہ انہوں نے حضرت علی کررم اللہ وجہ نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان اللہ یحب الصابرین بے سبروں کا ساتھ ہی نہیں ہے آخر سبر آ ہی گیا اللہ تعالی نے فرمایا ہے اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ سبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے پورا پورا عجر دیا جائے گا یہ سورت زمر جو ہے نا یہ اس کے اندر یہ آیت موجود ہے سورہ زمر کی آیت ہے تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم سیدنا علی کررم اللہ وجہ کے زیر سایہ تربیت پائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیبی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کو ہم پچھلے دو دروس میں لسکس کر چکے ہیں اب بے نانا اور بے ماں کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کررم اللہ وجہ کے سائے عاطفت میں ہے سیدنا علی نے توحید کے اس عظیم فرزند کو جس نے آگے چل کر ایک تاریخ رقم کرنی تھی ان کی تعلیم و تدریس پر خاص توجہ فرمائی اور ان کی تربیت پر اور ان کی پرورش پر خاص توجہ فرمائی گھر میں تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا سکول بھیجنے سے پہلے اس پر خاص توجہ کریں اور جب وہ سکول جانا شروع ہو جائے تب اور توجہ کریں کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کا دوست بننا ہے اگر آپ اپنی اولاد کا دوست نہیں بنیں گے نا وہ آپ سے چیزیں چھپائیں گے پھر وہ بہت دور نکل جائیں گے پھر آپ ان تک جانا چاہیں گے تو دیواریں آپ کی کھڑی ہوئی دیواریں حائل ہو جائیں گے تو اس لیے بچوں پر خاص توجہ اور ان کو اپنے ساتھ لے لے کے چلنا بہت ضروری ہے جناب حیدر کرر کرم اللہ وجہ مجالس قرآن کریم حدیث شریف کے دروس وہ دیتے تھے اور تشنگانے کتاب السنت کے علمی پیاس بجھاتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان دروس میں شرکت فرماتے تھے کلام اللہ کے رموز و معارف سے بہرہ اندوز ہوتے سمائے حدیث کرتے اور ساتھ ہی ساتھ احکام شریعت اور مسائل ان سے بہرہ مند ہوتے اور ان کے اقدے حل ہوتے دیکھتے اور اقدے حل کرنے کے انداز سیکھتے سیدنا علیہ مردسہ مدرسہ نبوت کے سردیافتہ اور بچپن سے دنیا کے سب سے بڑے معلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی میں رہے تھے اس لیے جس طرح وہ خود سنت رسول اللہ پر پابندی سے عمل فرماتے تھے اور جس طرح وہ خود قرآن و حدیث سے تمسک فرماتے تھے اسی طرح دوسروں کو بھی مسلک نبی پر چلنے کی تلقین کرتے اور اپنی اولاد اتحار کو بھی اس طریق پر چلاتے تھے چنانچہ امام حسین نے بھی اپنے والد مخترم سے کافی استفادہ حاصل کیا اور خرم ممکن فیض حاصل کیا روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فنون حرب یعنی جنگی فنون میں خاص طور پر سیدنا علی سے مشق جو ہے وہ سیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری تیر اندازی اسی طرح تلوار چلانا تیغزنی ایک تو ادلا فنون حرب اس کو کہتے ہیں نا جنگی ٹیکٹیکس ٹیکٹیکس آن دو فیلڈ کہ چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے جب آپ بیٹل فیلڈ پر ہوں اور ایک ہوتا ہے بیٹل فیلڈ میں مختلف چیزوں کا استعمال گھڑ سواری تیر اندازی تیغزنی مجاہدہ سپہ سالاری کی اصول اور قوائد یہ تمام چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہوتی ہیں مسئلہ سارا یہ ہمارے پاس ہم نے ان چیزوں پر ریسرچ کرنا چھوڑ دی ہے اب ہم دوسروں کی کی ہوئی ریسرچ کو لے کر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں نیا طریقہ نئی ٹیکٹیکس نئی چیزیں ہمارے پاس ریسرچ نہیں رہی مسئلہ سارا یہ ہے صرف اس ایک فیلڈ کی بات نہیں کر رہا نہ زبان پر ریسرچ ہے نہ قوائد پر ریسرچ ہے نہ کیمسٹری میں ریسرچ ہے نہ فیزکس میں ہے نہ بائیالوجی میں ہے ایک رٹے رٹائے ایکسپیرمنٹس ہیں وہ ہم بچوں کو پچھلے پچاس سال سے ٹیچر وہی کرا رہا ہے اس نے بھی وہی کیے تھے جب وہ سٹوڈن تھا اور آج وہی کرا رہا ہے بچوں کو سارا پروسس وہ رٹا رٹائے پروسس چل رہا ہے اس کے اندر پروگریشن نہیں ہے آگے بڑھنے کی چیزیں صلاحیتیں نہیں ہیں نئی چیزیں کرنا سائنس فیئرز اور پھر ان کو آگے لے کے جانا بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پہ تعلیم کا رجحان بھی نہیں ہے لوگ تعلیم کی اہمیت نہیں سمجھتے تو یہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں صحابہ اکرام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے تمام طریقے سیکھے دریافت کیے اس کے وہ طریقے پوچھتے کروس قویشننگ کرتے سیدنا علی ان کو سمجھاتے اور یہ ان کا دستور تھا معمول تھا ایک تربیت کا حصہ تھا سیدنا علی ان کی درخواست پر انہیں جنگی مشقیں بھی کراتے ان کو محربات کی عملی تعلیم بھی دیتے ساتھ دین کی بھی تعلیم ہوتی قرآن و حدیث کے بھی سبق پڑھائے جاتے اور علم و معرفت کے باب کھلتے تصوف کے باب کھلتے قرب الہی کے باب کھلتے اور عشق نبی تو اہلِ بیت کے اندر ویسی ہی کوٹ کوٹ کر اللہ عز و جل نے بھرا ہے عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھرانے میں تو اس کی سرشت میں ہے اس کی جینز میں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اشتیاق سے تمام چیزیں سیکھتے اسی طرح آداب سیکھتے اور ان میں مہارت حاصل کرتے اسی طرح جنگوں میں جاتے تو صحابہ اکرام کے ہم رکاب رہتے اور بڑی شجاعت اور جوامردی سے لڑتے اور جہاں یہ علوم و فنون سیکھے وہاں زندگی گزارنے کے طریقے بھی سیکھے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی تعلیم بھی دیتی رہے یہی وجہ تھی کہ خانوادہ حسین میں زین العابدین پھر آگے زین العابدین سے کتنی بڑی بڑی شاقع علماء کی نکلتی ہیں امام باقر امام جعفر اور پھر ان سے امام ابو حنیفہ کا علم سیکھنا پھر آگے وہ پوری حنفی اور پھر احناف سے شوافع کا علم سیکھنا امام شافعی کا اور پھر امام شافعی سے امام احمد ابن حنبل کا علم سیکھنا تو اگر اوپر جائیں تو آپ کو اہلِ بیعت ہی تو ملتے ہیں جمعی صحابہ بھی ملتے ہیں اہلِ بیعت بھی ملتے ہیں تو اس لیے تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے اور اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے خاص توجہ دی